محرم کے حوالے سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھا چاہتا ہے اس وجہ سے لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں بھی غم ہے تو محرم الحرام کو غم کا مہینہ سمجھنا اور غم کا مہینہ سمجھ کر کالے کپڑے پہننا یہ مردوں کے لیے بھی حرام ہیں عورتوں کے لیے بھی حرام ہیں غم کا مہینہ سمجھ کر کالے کپڑے پہننا مردوں کے لیے بھی حرام ہیں اور عورتوں کے لیے بھی حرام ہیں ہاں جو لوگ اس کو غم کا مہینہ نہیں سمجھتے اپنا خیدہ نہیں سمجھتے اور ویسے کالے کپڑے پہنتے ہیں ان کو بھی محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے سے احتیاط کرنی چاہیے چونکہ محرم کے مہینے میں کالا کپڑا عام طور پر اہل سنت والجماعت نہیں پہنتے اہل تشیع پہنتے ہیں عرافزی عزرات پہنتے ہیں تو جب کوئی اہل سنت ہوگا یہ اہل سنت ہوگی اور کالے رنگ کپڑا پہنے گا یہ پہنے گی تو عام تاثر کیا ہوگا پتہ نہیں یہ کون ہے تو ایسے موقع پر اپنے لباس کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ دیکھنے سے پتہ چلے کہ اس کا مذہب کیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے تو محرم کے دنوں میں کالا کپڑا نہ مرد پہنے اور نہ ہی محرم کے دنوں میں کالا کپڑا کوئی عورت پہنے